بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے عظیم سپیسہ الار حضرت خالد بن ولید کے حالات زنگی کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ویڈیو کا آغاد کرتے ہیں جو مار کے حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالیں اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں اور پھر میدان جنگ میں ٹھیک اسی طرح ہوا حضرت زید حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بناخر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمن کے نرگے سے نکال لائے جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار کے طور پر ابرے فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکہ دستہ دیا گیا تھا جب مسلمان فوجیں نو اطراف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو آٹھ اطراف سے تو کفار نے کوئی مضاہمت نہ کی مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑ پوئی اس مضاہمت میں کئی کافر مارے گئے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شام سے زرہ پہنے سر پر فولادی خود رکھے تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں صحابہ نے تعرف کر آیا کہ یہ خالد بن ولید ہیں خالد بن ولید کی صلاحیتوں جانبازی دلیری خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا تھا پتہ مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا اور سیدنا خالد کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان جبکہ اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورسا کو یعنی خون بہا بجوا دیا گیا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت اتیاد سے پرتاؤ کرنا پڑتا تھا ظاہر ہے جو شخص اتنا دلیر اتنا آزاد اتنا بہادر اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے پرتاؤ کرتے تھے اور اس دور میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنگی کاروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کے دوست رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے لہذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بحث مباسہ ہو جایا کرتا مگر اس کے باوجود آپس میں عدب پیار اور محبت بے انتہا تھی پتہ مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرقاب رہے اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ ہنین کے بارے میں غزوہ ہنین وہ غزوہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اس موقع پر جب مسلمان ایک بڑی تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے ساتھ بلکل تنہا رہ گئے تھے تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا اس کے بعد مسلمانوں نے از سر نو سخبندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پتھا عطا فرمائی اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لئے دعا فرمائی اس کے بعد غزوہ تبو کی مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے شمولیت اختیار کی اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے تبوگ کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوگ سے دومات الجندل جو کہ اس وقت شام کا ایک علاقہ تھا اس کی طرف روانہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا اور اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید کے پاس تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار کے جہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریز جنگے لڑی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ ہی کو منتخب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے اور بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپیسہ الار کا انتخاب ہوا وہ کوئی اور نہیں وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تھے مسلمہ قذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا چھوٹا دعویٰ کر دیا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی جس کا انتخاب کیا وہ سیدنا خالد بن ولید ہی تھا موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد سیدنا خالد نے مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ سات سو سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں شہید ہوئے اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کریم کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا سیدنا خالد نے انتہائی دلیری شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھی اس سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہم کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سر نگوم ہو کر جزیہ دو ورنہ تمہیں پتا نہیں کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی کو اسی طرح ایک بازنٹینی سپاہ سہلار جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعہ میں بند کر لیا تھا اس کے نام خط میں آپ خالد بن ولید نے لکھا کہ اگر تم بادنوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادنوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطحہ پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایہ کر سکیں یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا ان کا جنگی نعرہ یہ تھا میں غیرت مند جنگ جو ہوں میں اللہ کی تلوار ہوں میں خالد بن ولید ہوں ان کا یہ اعتماد اور نام ہی تشمن پر دہشت تاری کر دیتا تھا ان کے اعتماد اور ان کی دہشت ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کی ایک اور مثال آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاسد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو اور اس شخص کی روحی فنا ہو گئی یہ تھے خالد بن ولید اسلام کے عظیم سپاہ سہلار کے حالات زندگی کا تیسرا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملائزہ فرمائیے موسیقی موسیقی